اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے آج کی اس ویڈیو میں اس پندر نے کہا ہے کہ روڈ گاڑیوں کے لیے ہوتا ہے نہ کہ نماز پڑھنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں اس نے اور کیا کیا کہا اور آخر میں اسی بارے میں ڈاکر زاکر نائے کا ایک خوبصورت لیکچر وہ بھی دیکھتے ہیں آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ دیرے کے ابھی مجھے کوئی دکھا رہا تھا ایک بڑا ناٹا سا جو ہندو دھرم کے خلاف ہمیشہ کام کرتا ہے اس کی ایک مو بی بھی آئی تھی وہ مندر میں جا کے پورا جاتا ہے پر مسجد میں نہیں جاتا ہے وہ ایک ایسی مو بی کا ایکٹر ہے اگنا سا ہے ایک دم اتنا سا اور وہ ابھی اس نے کوئی ایڈ کیا ہے کہ یہ سڑک گاڑی چلانے کے لیے ہے پٹا کے چلانے کے لیے نہیں یہ سڑک گاڑی چلانے کے لیے ہے بکریں کٹنے کے لیے نہیں یہ سڑک گاڑی چلانے کے لیے ہے نواز پڑھنے کے لیے نہیں جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھی سہت کے لیے کم از کم تین بار آپ کو کھانا کھانا جائیے اسی طرح اچھی روح کے لیے ہمارا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ کم از کم آپ کو پروگرامنگ کرنا پڑے گا پانچ بار دن میں اگر اچھی روح چاہتے ہیں تو پروگرامنگ کم از کم پانچ بار ہم جب یہودی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں یہودی لوگوں کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے بک آف ڈینیل میں چپٹر نمبر چھے ورٹس نمبر دس میں کہ خدا کہتا ہے کہ ڈینیل نے تین بار نماز پڑھی تو یہودی مذہب میں تین بار نماز پڑھنا چاہئے عیسائی مذہب میں لکھا ہے کہ پری انسیزنیلی جتنا پڑھتے گی ہوتنا پڑھیے لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ روز کم از کم دن میں پانچ بار آپ کو صلاح پڑھنی چاہئے صلاح قائم کرنا چاہئے نماز پڑھنی چاہئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حود میں سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر اکسو چودہ میں کہ آپ صلاح قائم کرو دن کے دونوں آخری حصے میں اور جب رات قریب آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ دن کے دونوں آخری حصے میں مطلب ایک آخری حصہ ہے فجر جب دن شروع ہوتا ہے اور دوسرا حصہ ہے اثر جب دن ختم ہونے آتا ہے اور کہاں گیا ہے کہ جب رات نزدیک آ رہی ہے مطلب مغرب صلاح تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے کہ تین بار نماز پڑھو فجر اثر مغرب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسرام سورہ نمبر سترہ آیت نمبر سیونٹی ایٹھ میں کہ نماز قائم کرو فجر کی صبح کی اور جب سورج اونچائی سے اترنے لگتا ہے اور رات کی حصے میں یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے تین بار نماز پڑھو ایک اے فجر تو پھر سے دور آیا گیا ہے یہ سورہ ہود میں بھی کہا گیا تھا اور سورج جب سب سے اونچے حصے پہ ہے at the pinnacle جب اترنے لگتا ہے یہ وقت زہر کا اور رات کی حصے میں یہ عشاء کا تو یہ دونوں آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کم از کم نماز پانچ بار پڑھنی چاہیے اور کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے نماز پڑھنی کے بارے میں مثال کے طور پر سورہ تہا سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17 ہر مسلم کو کم از کم پانچ بار صلاح قائم کرنی چاہیے ایک اے فجر جب دن شروع ہوتا ہے جب رات میں آپ کو سفیدی نظر آتے ہیں اس وقت سے لے کے سورج نکلنے کے پہلے تک پھر زہر کا وقت سورج سب سے اونچائے پہ رہتا ہے جب اتنے لگتا ہے اور زہر اور سر کے بیچ یا جب آپ کی پرچھائی دگنی ہو جاتی ہے تریسی سلاح ہے اثر زور کے وقت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور سورج ڈھلنے سے پہلے چوتی سلاح ہے مغرب کی سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور آسمان میں لالے ختم ہونے سے پہلے اور آخری سلاح ہے عشاء کی جو مغرب سلاح کے بعد سلے کے نصف اللیل تک رات کے آدھے حصے یہ پانچ وقت کی سلاح ہر مسلمان کے لئے فرض ہے اگر پانچ وقت کی سلاح آپ پڑھیں گے اور پانچ وقت آپ کا ذہن پروگرام ہو جائیں گا تو انشاءاللہ آپ بڑے کام سے دور رہیں گے آپ کو ہدایت ملیں گی آپ کو رہنمائی ملیں گی سلاح کا جب ترجمہ کوئی انگریزی میں کرتا ہے تو اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پریئر اور جب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں اکسفور ڈشنری میں پریئر کے معنی ہے to besiege to ask for help کسی سے مدد مانگنا یہ ترجمہ سلاح کا صحیح نہیں ہے جو ہم سلاح کے بعد دعا مانگتے ہیں the application we do اس کے معنی ہے مدد مانگنا کیونکہ سلاح میں ہم اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں ہم اس کا شکریادہ بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں اسی لئے to pray مدد مانگنا سلاح کا پورا ترجمہ نہیں ہے اور ہم اسے صحیح نہیں کہہ سکتے ہیں اردو میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نماز یہ پرشن لفظ آتا ہے جسے کہتے ہیں بندگی یہ ترجمہ کافی حد تک صحیح ہے انگریزی ترجمہ پریئر سے اور صحیح ہے اور انگریزی میں میں سلاح کو پسند کرتا ہوں کہنے کے لئے پروگرامنگ یا عام زمان میں کہیں گے برین واشنگ دماغ کی صفائی کرنا لیکن کوئی اگر کہیں گا آزان سننے کے بعد آپ کہاں جا رہے اور کہیں گا میں دماغ کی صفائی کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو عجیب لگتا ہے تو انگریزی میں کہیں گا کہ میں پریئر کے لئے جا رہا ہوں مجھے کوئی حرض نہیں ہے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں پریئر جو انگریزی لفظے وہ صلاح کا صحیح ترجمہ نہیں ہے میں پسند کرتا ہوں کہنے کے لئے پروگرامنگ ٹورز رائچیسنس یا صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے کیونکہ صلاح میں اللہ سے مندت مانگنے کے علاوہ ہم اس کا شکریادہ بھی کرتے ہیں ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس سے ہدایت اور رہنمائی بھی پاتے ہیں جب بھی ہم یہ لفظ پروگرامنگ سنتے ہیں سورن ہمارے دماغ میں کمپیوٹر آ جاتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں انسان کو ایک مشین کہوں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ انسان دنیا کے سب سے بہترین مشین ہے انسان دنیا کے سب سے بہترین کمپیوٹر ہے اور اکثر یہ عام ہیں کہ جب ہم سلا پڑتے ہیں اکثر ہمارا ذہن بھٹکتا ہے یہ عام بات ہے یہ کچھ نئی بات نہیں ہم جانتے ہیں لیکن کئی بار کسی ذکر نہیں کریں گے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر جب ہم سلا پڑتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتا ہے اگر کوئی طالب علم کوئی امتیان کا پیپر دینے کے بعد جب سلا پڑھ رہا ہے تو سلا میں وہ سوچیں گا سوال نمبر دو کا جواب میں نے ایسے کیوں دیا اگر ویسے دیتا تھا تو اچھا ہوتا وہ عورت سوچیں گی کہ میرے شوہر کے لئے آج میں کیا پکاؤں چکن بریانی یا مٹن پلاؤں کہ سلا میں ہی سب ہمیں خیال آتا ہے وہ بزنسمن سوچیں گا تاجر سوچیں گا کہ میں کس کا دندہ کرو کون سے تجارت میں مجھے زیادہ فائدہ ہے تو سلا میں ہمارا ذہن بھٹکتے رہتا ہے اور یہ عام بات ہے بھٹکنا چاہیے لیں لیکن بھٹکتا ہے کیوں کیوں کہ اکثر ہم مسلمان اسی فیضت سے زیادہ مسلمان ہم عربی نہیں جانتے اور جب ہم سلا میں جو آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمیں سورہ فاتحہ اتنے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اگر نیند میں سے ہمیں کوئی اٹھائیں گا دو بجے رات کو اور کہیں گا سورہ فاتحہ پڑھو تو ہم سو ملکی رفتار پر پڑھ سکیں گے ہم در پیلانے میں مانے مالکہ مزید کیونکہ ہمیں سورہ فاتحہ بہت اچھی طریقے سے یاد ہے نیند میں بھی آپ بولیں گے تو ہم سو ملکی رفتار پر سورہ فاتحہ پڑھ سکیں گے اور ہمارا ذہن جو اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں دیا ہے وہ اتنا پافل ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہمارے ذہن کا ایک دم چھوٹا سا حصہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پوری طریقے سے یاد ہے موزبانی یاد ہے اور ہم سو ملکی رفتار پر پڑھ سکتے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہمارا بہت چھوٹا سا ذہن بہت چھوٹا ایک دم کم ذہن استعمال ہوتا ہے باقی ہمارا ذہن خالی ہے یہ انگریزی میں قاوت ہے کہ خالی دماغ شیطان کا خارکانہ ہے خالی دماغ شیطان کی فیکٹری ہے اور سائنٹیفکلے ہمارا دماغ خالی کبھی رہی رہی سکتا یہ سائنس کے تو کیا کرتا دماغ بھٹکتا ہے سوچتے رہتا ہے کیا گھروں کیا پکاؤں کیسا تجارت کروں کل کیا گھروں کیا پینوں تو ذہن کو بھٹکنے دوستو یہ تھا ڈاکٹر زاکر نیک کا آج کا لیکچر امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا جیسا کہ ڈاکٹر زاکر نیک نے نماز کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان دیا ہے تو ڈاکٹر زاکر نیک نے کہا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن اکثر بھٹکتا رہتا ہے یہ کیوں یہ اس لیے کہ مسلمان اسی فیضت مسلمانوں کو عربی زبان نہیں آتی اور ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ سارا جو ہے عربی زبان میں کے الفاظ ہیں وہ سارے عربی زبان کے الفاظ ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عربی زبان سے اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں تو اس سے ہمیں نماز میں دلچسپ بھی زیادہ آئے گی اور سمجھ بھی زیادہ آئے تو پہلا جو ہم نے لیکچر دیکھا وہ ایک ہندو کہہ رہا تھا کہ روڈ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے روڈ گاڑیوں کے لیے ہے تو امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے ملتے ہیں نیکس ٹو ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ